بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پروچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر برطانی فرم برادشیٹ دے عدالتی فیصلہ جاری کرنے کی حکومت پاکستان کی ترخواست قبول کر لی حکومت پاکستان کے بکلا نے برادشیٹ کے بکلا سے فیصلہ جاری کرنے کی اجازت مانگی تھی برطانی فرم برادشیٹ کے چیف ایگزیکٹیف کعوہ موسوی کہتے ہیں کہ آخر کار حقائق سامنے آنے لگے ہیں پاکستانی عوام اب حقائق جان جائیں گے خیال رہے کہ برادشیٹ نیب کیس کا فیصلہ اگز دو ہزار سولہ میں سنایا گیا تھا حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پارٹی ڈیمکوریٹک مومنٹ کا اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرمان کے سربراہی میں جاری ہے اور لانگ مارچ پر تفصیلی مشاورت ہوگی جبکہ اسیمبلیوں سے اسطیفوں کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا اس معاملے پر جب مریم نواز اجلاس میں شرکت کیلئے پہنچی تو صحافی نے ان سے ایک سوال کہا کہ بلاول بٹو آج بھی نہیں آپ کیا کہیں گی اس پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلاول سٹیرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں اس لئے وہ نہیں ہے صحافی نے سوال کہا کہ سٹیرنگ کمیٹی کی آپ بھی ممبر نہیں ہیں اس پر لیگی رہنوما نے کہا کہ مجھے آج خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے بھارت میں کرونا کی ویکسین لگوانے والا اسپتال کا ملازم انتقال کر گیا بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست اتر پردیش میں پیش آیا جہاں مراد آباد میں کرونا ویکسین لگوانے والا اسپتال کا چیالیس سالہ ملازم اتوار کشان انتقال کر گیا فاسپالر محمد آمی نے قومی ٹیم میں واپسی کے لئے مشروط رضا مندی ظاہر کی ہے بائیں ہاتھ کے فاسپالر کے حوالے سے گزشتہ روز میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ محمد آمی نے ریٹائیمنٹ واپس دینے کا اشارہ دیا ہے اور وہ بورڈ کو خود اس حوالے سے آگاہ کریں گے محمد آمی نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ انہیں موجودہ مینجمنٹ نے ذہنی عذیت پہنچائی ہے اس لئے وہ اب انٹرنیشنل رکیٹ نہیں کھیلنا چاہتے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپٹیٹس کے لئے ہماری ویب سائٹ کو visit کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی دیجئے سیرت بلوش کو اچھاست اللہ حافظ